دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوص ہو جائے گا دوستو جس فیصلے کا انتظار سیکڑوں سالوں سے پوری دنیا کے مسلمان کر رہی تھی وہ آخر کار آ گیا ہے جس طرح سے بابری مسجد کے فیصلے کا انتظار کافی سالوں تک مسلمانوں نے کیا تھا تک اسی طرح سے ترکی میں آیا سوفیا مسجد کے لیے بھی کافی سالوں تک مسلمانوں نے انتظار کیا ہے حالانکہ بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا تھا مگر اب ترکی کے صدر رجب تیہ بردوگان نے مسلمانوں کا دل خوص کر دیا ہے دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو ہم اس ویڈیو میں پوری زانکاری دینے والے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر یہاں خبر سن کر آپ کا دل خوص ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اسے سیر بھی کر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آیا سوفیا مسجد کے بارے میں جو کبھی چرچ ہوا کرتا تھا تو کبھی اس کو میوزیم میں بدل دیا جاتا تھا یعنی کہ دوستو جس طرح سے بھارت میں بابری مسجد کا ویواہ چلا تھا ٹھیک اسی طرح سے ترکی میں آیا سوفیا مسجد کا ویواہ چلا تھا مگر آخر کار سے اکڑو سالوں کے بعد ترکی کی سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور دس جولائی دو ہزار بیس کو ترکی کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے کہ آیا سوفیا کی عمارت کو میوزیم سے اٹھا کر مسجد کی جا رہی ہے دوستو یقینا یہ خبر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے آپ دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا سوفیا مسجد کا اتھیاس کیا ہے مسجد بنی آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا دوستو آیا سوفیا مسجد کی کہانی شروع ہوتی ہے پانسو سینتی سیسوی سے جس سہر کو آج ہم اسٹانبول کے نام سے جانتی ہیں وہیں سہر پانسو سینتی سیسوی میں کسٹونتونیا ہوا کرتا تھا یعنی کہ اسٹانبول کا نام اس وقت کسٹونتونیا تھا اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے مجبوط سلطنت تھی اس وقت کسٹونتونیا میں عیسائیوں کا راز تھا اگر ہم تاریخ پر گور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سن پانسو سینتی سیسوی میں عیسائیوں کی پہلے بادشاہ جسٹینین اول نے چرس کے طور پر آیا سوفیا کی عمارت کو تعمیر کروایا تھا اس کے بعد آیا سوفیا نو سو سالوں تک آرثرڈوکس عیسائیت کے مرکز کے طور پر رہی ہے دوستو اس عمارت کے کیلے اتنے زیادہ مضبوط تھی کہ اس کو فتح کرنا تو دور کی بات بلکہ بڑی سے بڑی پھوجے بھی اس کے سامنے آنے سے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرتی تھی دوستو اس عمارت کو شروع میں ایک چرس کے طور پر بنائی گئی تھی اور یہ وہ دور تھا جب اسلام سیاسی طور پر بہت زیادہ کمزور تھا اس کے وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسلام اتنا زیادہ فیل آوا نہیں تھا اس وقت اسلام فیل رہا تھا اس وقت اسلام کو ماننے والے لوگ صرف مدینہ جیسے چھوٹے سے سیر میں ہی رہتے تھے دوستو اسی دوران ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ صحابہ کرام میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ ایک دن کسٹون تونیا جیسی عجیم سلطنت کو فتح کریں گی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا سنا تو ان کو بڑا تاجب ہوا اور سوچنے لگے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جو ابھی صرف ایک چھوٹے سیر میں ہی موجود ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی کی کسٹون تونیا کو کس طرح سے فتح کریں گی مگر ان کو یقین تھا کہ جیسا ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ یقیناً ایک دن ہو کر رہے گا اور دوستو ایک دن وہ تو ہونا ہی تھا جو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا دوستو اس کے بعد وقت بیٹا گیا اور وقت آ گیا 1453 وی کا 1453 وی مئی مہینے میں ارتکل کازی کی قائم کیوی سلطنت یعنی کی سلطنت عثمانیہ کی سیاتویں نسل میں پیدا ہونے والا صرف ایک اکیس سال کا مزاہد جس کو سلطان محمد فاتی کے نام سے زیادہ زیادہ ہے وہ اپنی ایک بڑی سی فوج کو لے کر پہنچ گیا اس قیلے کے سامنے اور اس کے دماغ میں صرف ایک یہی بات تھی کہ جس کام کو ہم کرنے جا رہی ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے یہیں سوچ کر سلطان محمد فاتی نے اس مضبوط قیلے پر حملہ بول دیا اور آخر کارکری محنت اور سیکڑوں سہادتوں کے بعد سلطان محمد فاتی کو اس قیلے پر فتح نصیب ہوئی اور قسطنتونیا کا نام بدل کر استانبول کر دیا گیا اس عمارت کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور اس حملے میں جو بھی نقصان اس عمارت کو پہنچا تھا اس کو واپس نئی طریقے سے اس کو پھر سے تعمیر کروا دیا گیا دوستو اس کے بعد جمعے کے دن اس مسجد میں پہلی نماز ادا کی گئی اور اس نماز کی عمارت بھی کچھ سلطان محمد فاتی نے کی تھی اس کے بعد یہ عمارت تقریباً پانچ سو سالوں تک مسجد رہی اور لوگ اس میں نماز پڑھتے رہی دوستو اس کے بعد پہلا بس ویوت شروع ہو گیا اور اس ویوت میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اس کے بعد ترکی کی کمان ہی گیشے مسلمان کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو کہنے کو تو مسلمان تھا مگر وہ اندر سے مسلمانوں کا سب سے بڑا دوسمن تھا دوستو اس کا نام تھا کمال اتا ترک جب ترکی کی کمان اس کے ہاتھوں میں آئی تو اس نے انیس سو چوتیس میں آیا صوفیہ مجید کو ایک میوجیم گوشت کر دیا اس وجہ سے انیس سو چوتیس سے لے کر آج تک یعنی کی تقریباً پچھا سی سالوں تک آیا صوفیہ مجید ایک میوجیم کے طور پر رہی لیکن جب سے ترکی کی کمان رجب طیب اردوگن کے پاس آئی تب سے مسلمانوں میں ایک نئی امید زگی تھی کہ اس عمارت کو پھر سے مجید بنا دیا جائے گا اور آخر کار ہوا بھی یہی اور عجب طیب اردوگان نے اپنے کیے ویوادے کو پورا کر دکھایا سینگڑوں سالوں کے بعد ترکی کی سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اس عمارت کو میوجیم سے ہٹا کر پھر سے مجید بنا دیا جائے دوستو یقیناً یہ خبر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اس خبر سے اگر آپ کا بھی دل کچھ ہو گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرتے ہیں